اسلام علیکم فرنس پارک اورگینک ہینس میں آپ کو خوش آمدید آج آپ کو سامنے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یہ ویڈیو اس کی لوکیشن جو ہے کراچی سوپر آئیوے ناغوری فارم کے اندر ہم آئیوے ٹھیک ہے ہمارے ایک دوست ہیں بہت ہی عزیز دوست ہیں ان کے فارم پہ ہم اسٹم موجود ہیں اور ان کے پاس ٹوٹلی جو ہیں دودھ والی گائیں اویلیبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو مطلب کہ یہ آج ہمیں اچھی طریقے سے ڈیل کریں گے کہ سب سے اچھی نسل کون سی ہے گائیں کے حوالے سے جو سب سے زیادہ دودھ دیتی ہے ان کے پاس تین چار قسم کی نسلیں کھڑی ہوئی ہیں موجود ہیں ان کے باڑے میں تو ہم آپ کو آج انشاءاللہ ان سے ملاقات کروائیں گے اسلام علیکم انہائد بھائی کیا آل ہے آپ کا اچھا انہائد بھائی آپ کے پاس کون کون سی نسل ہے جو سب سے اچھی نسل ہے جو زیادہ زیادہ دودھ دیتی ہے اس آئی وال نسل ہے ٹھیک ہے اور اسٹریلین ہے اچھا اور یہ دیسی بغیرہ بھی ہیں اچھا آپ ہمیں دکھائیں گے کہ اسٹریلین اور جو جو آپ نسل بطا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ کون کون کھڑے میں جانتے ہیں اسٹریلین کراس ہے بھائی یہ وائٹ والی اسٹریلین کراس ہے ٹھیک ہے یہ اس کا دودھ ہے تقریباً دس کلو فیر ایک ٹائم کا اچھا مطلب کہ صبح میں دس لیٹر اور شام میں دس لیٹر ٹوٹل بیس لیٹر دودھ ہے ماشااللہ یہ کون سی نسل ہے یہ اسٹریلین کراس ہے یہ دونوں اسٹریلین کراس کے اندر ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ دن کا دودھ ہے وہ بیس لیٹر ہے ہاں جی ہاں جی ماشااللہ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کون سی؟ اس کے علاوہ یہ ہے یہ بھی کراس ہے ٹھیک ہے یہ بھی اسٹریلین کا کراس ہے یہ اس کا تقریباً ہے سترہ اٹھارہ لیٹر دودھ آتا ہے ٹھیک ہے اچھا دودھ کے حوالے سے جو گائیں رکھی جاتی ہیں زیادہ اسٹریلین نہیں رکھی جاتی ہیں اچھا اسٹریلین کا کراس رکھی جاتی ہیں یہ سائیوال نسل ہے ٹھیک ہے یہ سائیوال نسل ہے اس کا پندرہ کلو ہے اچھا اس کا پندرہ لیٹر دودھ ہے دن میں یہ بھی سائیوال ہے ٹھیک ہے یہ بھی سائیوال ہے اس کا چودہ لیٹر ہے اچھا اس کا چودہ لیٹر ہے ٹھیک ہے فرینڈز انایت بھئی ہمیں اپ ڈیٹ کرنے ہیں یہ بھی آسٹریلین کی کروس ہے 20 لٹر یہ بھی سائے وال ہے انہوں نے ہمیں دو بتائی ہیں ایک سائے وال بتائی ہے اور ایک آسٹریلین کا کروس بتائی ہے جو آسٹریلین کا کروس بتا رہے ہیں وہ 20 لٹر دودھ دیتی ہے ان کا کہنے کا مطلب ہے ایک دن میں ٹھیک ہے اور یہ دیسی سے بولتا ہے اچھا یہ دیسی ہے دیسی ہے سب سے کم ہوتا ہے جس کا دوپ گاڑا ہوتا ہے اور جو آسٹریلین ہے اس کا تھوڑا ہوتا ہے ہلکا ہوتا ہے اس کا پتلا ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بھی کروس ہے یہ بھی آسٹریلین کا کروس ہے ماشاءاللہ بیلز وغیرہ کافی صحت مند ہیں آپ کے باڑے میں کیا ان کی فیڈ کیا ہے ان کو کھانے میں کیا گے رہے ہیں ان کو وندہ لے رہے ہیں ہم سائنگری سے اچھا اور دلیا ہے ٹھیک ہے اور کتر وغیرہ کتر وغیرہ ٹھیک ہے اچھا جو ان کو کتر دیتے ہو وہ آپ دن میں دیتے ہو دوپیر میں دیتے ہو ان کو دو ٹائم دیتے ہیں تقریب انتا ہے تس کلو کوراک بنتی ایک جنور کی اچھا ماشاءاللہ سے ایک جنور کی دس کلو کوراک ہے پانچ ٹائم ایک پانچ ٹائم اچھا اچھا دن کی دس کلو ٹھیک ہو گیا یہ پیور آسٹریلیان ہے اچھا یہ پیور آسٹریلیان ہے اس کی ہائیڈ بھی موٹریجر سب سے زیادہ دوسری بیلوں کے نز پر اور یہ کتنا لیٹر دودھ دے دیتے تھے یہ بیٹ سے اوپر ہے تقریبا اچھا یہ بیٹ سے اوپر ٹھیک ہو گیا اور اس کے براون والی بھی سائے والا اور اس کا کیا لیٹر دودھ ہے اس کا چودہ پندہ اچھا اس کا چودہ پندہ لیٹر دودھ ہے اچھا ان میں سے کوئی لگوائی بھی ہے کوئی بچے ہوگی رہا دینے والی گبان ہے کوئی یہ گبان ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گبن ہوگی اور اس کا تیسرا ماینہ ہیا اس کا دوسرا ہے والی اس کا دوسرا ماینہ ہے اور اس کے بعد اس کا دوسرا ماینہ ہے یہ ابھی یہ ابھی کراس نیو ایوی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرینڈز انایت بھائیو فارم پہ ہم وزٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہم نے دکھایا ہے کہ ان کے پاس کافی اچھی نایاب قسم کی نسل موجود ہے اور جو ان کے پاس آویلیبل ہے نسل وہ آسٹریلین کا کراس ہے پیور آسٹریلین ہے دیسی نسل کے اندر ان کے پاس ہیں سائیوال نسل کے ان کے پاس ہیں جو میں نے آپ سب کو وزٹ کروا دیا ہے خوش کے سب کو رہے ہیں جیو سے کراس شد ہو گathan تو ب celeryوں کو سب کو داخل شکے آویل exempt جیو کانیا ہے یہ کون سی نسل ہیں یہ دیسی ہے یہ بی دیسی ہے یہ یہ پچھرا اور ڈبلابی ہے وہ جو کو ع Weidwopard بن جو رہی ہے یہ آپ نے ت επιھیکانے ہیں کہ میں یہ مرگوں کا یہ رگھی ہیں یہ جسی مرگوںねぇ بھی ہیں یہ گولڈن ہے اچھا یہ گولڈن مور گئے یہ میرے گھنم ان کا دودھ کا ٹائم ہو گئے یہ بھائی کھڑے میں دودھ نکالنے کے لئے بھائی آپ کو پریشانی تو نہیں ہوتی ان کا دودھ نکالنے کے لئے ارسی آپ نے کندے پہ ٹائم ہوئی ہے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اچھا کتنا ٹائم آپ ڈیوٹی کرتے ہیں یہاں پر ایک گھنٹہ کریں بس ایک گھنٹہ بڑی سپیڈ ہے آپ کی ماشاءاللہ نام کیا آپ کا لیاقت بھائی ایک گھنٹہ میں لیاقت بھائی بھائی کام کرتے ہیں مہینے کی تنگھا کتنی ماشاءاللہ ایک گھنٹہ کام کرتے ہیں اور چودہ دار تین سور پین کی پی ہے کام کیسا ہے اگر کوئی دوست ہمارا چاہے دودھ کے حوالے سے کام زبردست ہے لیکن بچھڑے مارتے ہیں نہیں مارتے ہیں ہمارتے ہیں کام ہوتا ہے یہ تو نہیں کہ اتنا نرب دودھ آسانی سے نہیں نکلتے ہیں اس میں ٹائم مطلب یہ لگتا ہے ہاتھوں کی جان لگتی ٹھیک ہو گیا اور کوئی ٹپ بغیرہ دیں گے ہمارے دوستوں کو سن رہے ہیں کہ دودھ نکالنے کے لئے سب سے آسان ہر بہ کون سے استعمال کیا جائے ہاتھ کے علاوہ کوئی چیز ہے ہاتھ کے علاوہ مشین ہے وہ تو بیکار ہے میں نے اکثر دیکھا یورپ کنٹی واری سائیڈ پر کیا دودھ کیسے آپ وہ پیس ان کی اے اکڑھ کر کے نکال رہے ہیں نہیں دودھ میں بہتا есть اور کوئی بات نہیں دودھ کے اضاف جائے ہاتھ سے دودھ زیادہ نکلتا ہے اور مشین سے کام کے لفظ اچھا مشین سے دودھ کام نکلتا ہے ہاتھ سے زیادہ نکلتا ہے یہ یہ اور اس کے علاوہ جانور کو تكلیف ہوتی ہی مشین سے یا نہیں ہاں تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوئی ہوتی جانور آپ کہ چوئی کیس طرح ہوتی اور مشین کی کی شیئی